برطانیہ کے رائل یونائٹیڈ سرویسز انسٹیٹیوٹ کی ایک رپورٹ کے مطابق غیر قانونی، غیر رپورٹ شدہ اور کسی زابطے کے بغیر کی جانے والی یا آئی یو جو ماہیگیری کی مالیت سالانہ 36.4 بلین ڈالر تک ہے اور یہ عالمی سطح پر کیے جانے والے کل شکار کا 33 فیصد ہے ایسے میں جب محولیاتی تبدیلی دنیا کے سمندروں کو گرم کر رہی ہے تو مچھلیوں کے جھنڈ زیادہ ٹھنڈے گہرے پانیوں کا روح کر رہے ہیں اور توقع ہے کہ مجرمانہ سرگرمیوں کا روح بھی ادھر ہی کو ہو جائے گا یہ مچھلیاں جب نقل مکانی کریں گی تو ان کا تاقب ہوگا اور پیشین گویاں بھی ہیں اور تشویش بھی ہے کہ جب مچھلیاں موجودہ سمندری سرحدوں کو پار کریں گی تو یہ غیر قانونی ماہیگیری ان حدود کے پار ان کا تاقب کریں گی اس کے نتیجے میں مقامی ساحلی ماہیگیری برادریوں پر اثر پڑے گا جب ان کا ذریعہ معاش زیادہ خطرے میں ہوگا تو وہ غیر قانونی ماہیگیری کی مزید سرگرمیاں اختیار کر سکتے ہیں جیسے مچھلیوں کے لیے تباہ کن ماہیگیری کے طریقے یا دوسرے مجرمانہ کام ان کا منشیات انسانی سمگلنگ مزدوروں پر زیادتیاں کرنے والے دوسرے مجرمانہ گروہوں کے ساتھ گڑ چور بھی ہیں بہت سے غریب ممالک کے پاس اپنے پانیوں کی نگرانی کرنے کی صلاحیت نہیں ہے افریقہ اور جنوبی امریکہ کے کچھ حصوں میں ساحلوں پر بسی آبادیوں کے مطابق چین کے جہازوں سمیت غیر ملکی ٹرالروں نے مچھلیوں کی آبادیوں کو تباہ کر دیا ہے جب چینی یہاں نہیں تھے تو اگر کوئی ماہیگیر سمندر میں جاتا تھا تو اسے کم از کم ایک دن کے لیے کچھ اچھا مال مل جاتا تھا لیکن آج کل ہم ماہیگیروں کے لیے یہ واقعی آسان نہیں ہے بہت مشکل وقت ہے چین اس بات کی تردید کرتا ہے کہ اس کے بحری بیڑے غیر قانونی ماہیگیری کرتے ہیں امریکی کوسٹ گارڈ نے دوہزار اکیس میں کہا تھا کہ آئی ایو یو فیشنگ بحری قذاقی کی جگہ عالمی بحری سلامتی کے لیے سب سے بڑا خطرہ بن گئی ہے برطانوی ریپورٹ میں بہرہ جنوبی چین کے گرم ہونے کو ایک نقطہ اشتیال قرار دیا گیا ہے ماہیگیری کے مقامات اور سمندری حدود کے لیے پہلے ہی سخت مقابلہ ہے اور اکثر مسلح تساتم بھی ہوتا ہے بہت سے لوگ چین کے نائن ڈیش لائن کے وعدے کا حوالہ دیتے ہیں جو ایک قسم کی ملک کی خودساختہ سمندری سرحد ہے اور وہ اسے مسلح ماہیگیر ملیشا کے ذریعے نافذ کرتے ہیں اس لیے ظاہر ہے کہ اس میں اس کا بھی بڑا ہاتھ ہے لیکن موجودہ تناؤں میں محولیاتی تبدیلیوں سے اضافہ کا امکان ہے اور یہ ان پیشین گوئیوں کے این مطابق ہے کہ محولیاتی تبدیلی اس قسم کے خطرے کو کئی گناہ بڑھا سکتی ہے اس ماہ اقوام متحدہ کے رکم مالک نے حیاتیاتی تنوہوں کے تحفظ کے لیے ہائی سیز ٹریٹی پر اتفاق کیا تاکہ وسیع سمندری محفوظ علاقے قائم کیے جائیں ایسے میں جب محولیاتی تبدیلی کے حوالے سے یہ ایک مصبت اقدام ہے کہ ہم دنیا کے سمندروں کی زیادہ حفاظت کے لیے کوشہ ہیں ہمیں اپنی اس صلاحیت کو بہتر بنانے کی بھی ضرورت ہے کہ ہم ان معاہدوں کو نافذ کریں اور ان کی نقرانی کریں رپورٹ کے مصنفین حکومتوں اور کثیر الاقوامی اداروں سے محولیاتی تبدیلی کی پیشین گوئیوں کی بنیاد پر غیر قانونی ماہیگیری کی سرگرمیوں سے نمٹنے جہازوں کی نقرانی کی صلاحیتوں میں اضافے اور وسیع تر مجرمانہ نیٹ وکس میں غیر قانونی ماہیگیری کی سنت کے کردار کو تسلیم کرتے ہوئے نفاظ کو سخت کرنے کا مطالبہ کرتے ہیں ہنری ریجویل کی رپورٹ کے ساتھ یاسمین جمیل وائس آف امریکہ